موسیقی سب سے پہلے کل بھی میں نے پیارے کاشتکار بھائیو آپ کو ویڈیو میں کہا تھا آپ کو ویڈیو بنا کر دکھائی تھی تو اس میں یہ کہا گیا تھا کہ حکومت جو ہے کسانوں کو سب شریع کی رقم جو ہے وہ آپ دینے کے لیے امادہ ہو چکی ہے کسانوں کو خات پر سب شریع جو ہے وہ بہت ہی جالت دی جائے گی جس سے کل ایک مسئلہ اور ایشو یہ آ رہا تھا کہ کافی کاشتکار بھائیو نے مجھ سے یہ طریقہ کار پوچھا کہ کیا طریقہ کار ہے کہ اب ہمارا کسان کار جو ہے وہ کیسے بنے گا کیا طریقہ کار ہوگا تو اس کے بارے میں میں آپ کو میں نے آپ کو بتایا تھا اور اس کے لیے میں نے آپ کو طریقہ کار بھی کل کی ویڈیو میں بتایا تھا لیکن کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں آئی تھی اس میں کہا گیا ہے کہ وزیرالہ پنجاب کسانوں کی خوشحالی کے لیے پرعظم ہو چکے ہیں بینک آف پنجاب اور محکمہ ذرات کی باہامی اشتراک سے کسانوں کو سب شریع کی رقم جو ہیں کسانوں کو کرزہ جات جو ہیں کسانوں کو ذریعی خات جو ہیں وہ کسانوں کو دی جائیں گی اس میں آج کی اہم خبر یہ آئی ہے کہ ایک تو آپ کو پریشانی کا سامنا بھی کرنا پڑے گا پریشانی یہ ہوگی جس طرح حکومت نے آٹا دیا ہے کسانوں کو لین میں لگنے کے لیے لیکن میرے خیال کے مطابق اس طرح کسان لینے کے لیے کوئی بھی نہیں جائے گا اس میں حکومت نے یہ کہا ہے کہ حکومت جو ہے تحصیل کی سطح پر جس طرح ہماری تحصیل ہوگی وہاں پر حکومت کیا کر رہی ہے حکومت جو ہے وہاں پہ ایک دفتر بنا رہی ہے دفتر سے مراد یہ ہے کہ آپ کو وہاں کیا کرنا ہوگا کہ شناختی کار لے کر جانا ہوگا آپ کو جو ذریعی عدویات ہوں گی وہ آپ کو کنٹرول ریٹ پر ملیں گی ہو سکتا ہے جس میں خات بھی شامل ہو لیکن اس میں کسان جو ہے وہ دلچسپی کم لیں گے وہاں بھی نہیں جائیں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ پانچ لاکھ کسانوں کو حکومت جو ہے تین سو ارب روپے بلا سود کرزے جو ہیں وہ دینے کے لیے پبند ہو چکی ہے کال کا میسیج یہ تھا کہ میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ پی کے سی لے کر سپیس دیں اور اسی ستر پر میسیج جو ہیں وہ سینڈ کر دیں لیکن کل کافی دوستوں نے اسی ستر پر میسیج سینڈ کیا تھا ان کو ریپلائے میں جواب یہ آیا کہ آپ کا درج کردہ کوپن نمبر یا اس طرح کے میسیج نہیں آ رہے تھے آپ کا کال یہ میسیج آ رہا تھا کہ آپ کی زمین جو ہے بارہ ساڑھے بارہ اکر سے زیادہ ہے آپ اس شیڈول کے لیے یا اس کردہ جات کے لیے یا اس سبسیڈی کے لیے آپ اہل نہیں ہیں لیکن کل کافی دوستوں نے میسیج کیے تھے ان کو یہ بتایا گیا تھا لیکن آج کچھ مجھے معلومات لینے کے بعد معلومات مجھے یہ ملی ہے کہ آپ چار جون کو حکومت جو ہے کسان کارڈ کے ریجسٹریشن کا آغاز کرے گی کل جو ہے آج تین طریق ہے کل جو ہے حکومت کسانوں کا ریجسٹریشن کا جو ہے وہ آغاز کرے گی کل انشاءاللہ بیارے کاشت کرو پتہ جو ہے معلومات آپ لوگوں تک پہنچ جائے گی لیکن اس میں کرنا کیا ہوگا اس میں یہ کرنا ہوگا جس شناخت جس کا شناختی کارڈ نمبر ہوگا اس بندے کا سم جو ہے وہ ہونا ضروری ہے اگر آپ کی سم ہوگی آپ کا شناختی کارڈ ہوگا آپ کو سبسٹری کے کوپن کی جو سبسٹری کی رقم ہوگی وہ آپ کو ہی ملے گی آپ کا انگوٹھا لگے گا اس بات کی آپ کو سمجھ عادی ہے اس کی مکمل تفصیل میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جب آپ نے خاد کا آپ کوپن سینڈ کرنا ہے اس طرف آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ کا شناختی کارڈ ہو اور موبائل نمبر بھی آپ کا ہو لیکن آپ نے پھر شناختی کارڈ جو ہے وہ بطلب ٹوکن جو ہے اسی شناختی کارڈ نمبر پر سینڈ کرنے ہیں پھر آپ کو سبسٹری کی رقم جو ہے وہ ملے گی یہ نہ ہو کہ شناختی کارڈ جو ہے وہ کسی اور کا ہو سم جو ہے وہ کسی اور کو ہو تو اگر آپ اس طرح کی سینڈ کریں گے کوپن تو آپ کو سبسٹری کی رقم جو ہے وہ مشکلات میں پڑھ سکتی ہے لیکن آج کچھ معلومات یہ ملی ہے کہ اگر یہ کسی دیپارمنٹ کی طرف سے مجھے میسیج ملا ہے کہ حکومت جو ہے انشاءاللہ کسانوں کو خاد پر مطلب ڈی اے پی ایس او پی ایم او پی سرج مکھی کینولا منگی کپاس گندم جس طرح کی سبسٹری ہیں آل حکومت جو ہے کسانوں کو امادہ ہو چکی ہے دینے کے لیے اب انشاءاللہ چاہے ایک روپیہ مل جائے چاہے ہزار روپیہ مل جائے چاہے تمام کسانوں کو میری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سو پرسنٹ لوگوں نے میسیج سینڈ کیے ہوئے ہیں ہو سکتا ہے دس کسان مطلب دس فیصد جو ہیں لاکھ میں سے دس ہزار کو اگر دے دیتے ہیں تو نوے ہزار جو ہے ہو سکتا ہے دوبارہ ان کو چھ ماہ جو ہے وہ رکم بند کر دی جائے چھ ماہ کے بعد دوبارہ پھر نوے میں سے کچھ لوگوں کو ملے یہ بہتر جاننے والا میرا اللہ ہے یہ حکومت ہے لیکن اب بتایا یہ جا رہا ہے کہ ایست ایست اب حکومت جو ہے کسانوں کو ریلیف دینے کے لیے آمادہ ہو چکے ہیں انشاءاللہ اب رفتہ رفتہ جو ہے کسانوں کو ریلیف جو ہیں وہ ملنا شروع ہو جائیں گے لیکن اس میں پیارے کاشت کے بارے آپ نے کیا کرنا ہے کال آپ نے کسان کارٹ جو ہے اپلائی ضرور کرنا ہے اس اپلائی کرنے کے بعد اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ یوٹیو پر کمنٹ میں رابطہ کر سکتے ہیں تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہوگا بلہ سود کرزے جو ہیں اگر آپ میں سے کوئی دوست اہل ہوتا ہے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ نے کرزہ بھی لینا ہے آپ نے اپنی سبسیڈی بھی حاصل کرنی ہے کیوں حاصل کرنی ہے کیوں لینا ہے بعض اوقات جب ان کسان کے پر مشکلات ہوتی ہیں تو حکومت جو ہے کسانوں کو کرزہ جو ہیں وہ ماف کر دیتی ہے تو اگر آپ دوستو آپ میں سے دوستو کوئی اہل ہو جاتا ہے آپ کو کرزہ مل جاتا ہے تو آپ ضرور حاصل کریں آپ دیکھی جائے گی جب حکومت وصول ہم سے کرے گی باقی یہ ہے کہ حالات کے وجہ سے جیسے کسانوں کا سراب آ جاتا ہے جب بارش ہو جاتی ہے کسان حضرات درخواست دیتے ہیں کہ ہم مشکل حالات میں ہیں ابھی تک ہم اپنا کرزہ دیں ہی دے سکتے اس میں آپ کو ماف بھی کر دیا جاتا ہے یہ میری بات بلکل درست ہے لیکن پیارے کاشتگار پر چلتے ہیں نیکس ویڈیو کے طرف اس لیے باتیں اور بھی تھی اس لیے ویڈیو بند کر رہا ہوں کہ اب اعزان مغرب کی ہو چکی ہے کچھ مطلب تو دوسری اعزان نے جو ہے لگتار آپ کو معلوم ہے کہ اعزان کا وقت مغرب کا بکرر ہوتا ہے تمام علاقے میں اعزان کی آواز جو ہوتی ہے وہ گونجتی ہے ایک آواز میں تو اعزان ہو رہی ہے ابھی تک صلاحات پڑھ رہے ہیں اس لیے میں اس ویڈیو کو ختم کرتا ہوں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کو معلومات ملیں گی اگر کوئی آپ نے معلومات پوچھنی ہے تو آپ یوٹیو پر کمنٹ میں میسیج بھی کر سکتے ہیں یا ویڈس اپ پر 0905-87-84-1994 نمبر پر آپ رابطہ معلومات کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں نیکس ویڈیو کی طرف کیلہ حافظ بائے